السلام علیکم وعلیکم اسلام اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ سنا آپ خیرت سے ہیں ٹک 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 میں آپ کو تقریباً چھ ماہ سے سن رہا ہوں آپ کو کوئی دیا سا لگتا ہے چھ گھنٹے کا سات گھنٹے کا جتنے کا بھی ہے میں سارا سنتا ہوں اس میں وہ آگے کر کے بھی ساتھ سنتا ہوں آپ ہمارے بھائی ہمارے ساتھ اللہ آپ کو لمبی زنگی دے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیا نام کیا آپ کا میرے نام ٹکلین ادر ہے کتوں کال کیتا ہے ٹکلین ادر ٹکلی سے ٹکلی میں رہتے ہیں بڑی بات اللہ آپ کو سلام سی رہ کے پردے ایسا میرے نام سوال یہ ہے کہ یعالی مدد کے جو آپ نے لیکچر دیا ہے وہ میں نے سارا سنیں مجھے یہ دکھانا ہے کہ میرے ایک دوست ہے اسپین میں ہوتا ہے اس نے مجھے بتایا کہ امام کسی کب یہ فرمان نہیں ہے کہ آپ یعالی مدد کا امام کسی نہیں نہیں فرمایا وہ یہ بھی کہتا کہ خلد ہے ٹھیک ہے تو میرا دوست بھی ہے کلاس سال ہو رہا ہے تو میری تقریباً 6-7 ماہ سے اس سے بیعث ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دکھاؤ یہ مجھے کسی امام کا فرمان دکھاؤ اس نے مجھے نازل بلالا کا خطبہ نمار کتیس اس نے وہ مجھے سینڈ کیا وہ میں نے پھر میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں میں نے پھر گروپ میں جو آپ کا جو گروپ ہے تو میں نے سینڈ کیا تو مجھے کسی میں کچھ بتایا نہیں ہے جو بھی ہماری کتب ہے اس میں آپ بتائیں کسی امام کا فرمان ہو وہ میں اسے دکھا چکوں اس کے بارے میں اور میرے کچھ اور میں تقریباً 6-7 ماہ سے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں مجھے میں کافی کنفیوز تھا اس لئے میں آدیس نکال دوں میں آپ دیکھا یہ جو انہوں نے کہا کہ کسی امام کا قول نہیں ہے اس کی بکواس ہے یہ جواد نقی کو کیا آتا ہے اور ان لوگوں کو یہ لوگ جائل لوگ ہیں ملاحظہ فرمائے یہ کتاب کامل المزار القبیل ابن المشہدی اور یہ کتاب ایران میں چپی ہے یہاں پر ماہ رجب کے اعمال میں جو تیسری زیارت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی تیسری زیارت میں ہے اس میں یہ ہے کہ زیارت کرنے کے بعد جب قبر شریف کے قریب پہنچ جاؤ تو وہاں پر قبر مبارک پر زریع مبارک پر جھک جاؤ اس کو بوسا دے دو اور یہ الفاظ کہہ دو اشہدو انکا تسمع کلامی وتشہدو مقامی میں اشہدت دیتا ہوں کہ آپ میرے بات کو سن رہے ہیں وتشہدو مقامی اور میں یہاں پہ کرا ہوں آپ میرے شاہد ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں میں اشہدت دیتا ہوں اچھا اس کے بعد بہت پیارے الفاظیں میں اشہدت دیتا ہوں اے میرے اے اللہ کے ولی کہ آپ نے اللہ کے حکام پہنچا دیئے آپ نے امامت کے فرائز انجام دے دیئے یا مولائی یا حجت اللہ آپ میرے مولا ہیں آپ اللہ کے حجت ہیں یا امین اللہ آپ اللہ کی جانب سے لوگوں کے ہدایت کے امانت دار ہیں قرآن آپ کی امانت شریعت آپ کے پاس امانت دین آپ کے پاس امانت آپ اللہ کے ولی ہیں وحی کے امین آپ ہیں یا ولی اللہ اے اللہ کے ولی اِنَّ بَيْنِ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُنُوبًا قَدْ أَثْقَلَ الذَّهْرِ وَمَنَعَتْنِ مِنَ الرِّقَاد اے اللہ کے ولی میرے اور اللہ کے درمیان بہت سارے گناہ ہیں میں روسیہ ہوں میں نے بہت گناہ کیا ان گناہوں کی وجہ سے میرا کمر ان گناہوں کی بوجھ کی وجہ سے میرا کمر جھگ گیا ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں مجھے اتنی فکر ہے اور میں مجھے جب میرے گناہ یاد آجاتے ہیں تو میرے رگ جو ہیں کامپنے لگتے ہیں میرے رگوں میں میرے میرے جگر میں لرزہ آجاتا ہے وَقَدْ حَرَبْتُ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ میں اپنے گناہوں سے پناہ لینے آیا ہوں پہلے اللہ کا پناہ پھر آپ کی پناہ فَبِحَقِّ مَنْ اَعْتَمَنَّكَ عَلَى سِرْهِ وَسْتَرْعَاكَ عَمْرَ خَلْقِهِ وَقَرَنَ تَاعَتَكَ بِتَاعَتَهِ وَمُوَالَاتَكَ بِمُوَالَاتَهِ اس اللہ کی قسم میں آپ کو دیتا ہوں جس نے آپ کو اپنے سر کا امین اپنے رازوں کا امین بنا دیا ہے اور آپ کو امت کا امام بنایا ہے اور اپنی طاعت اور آپ کی طاعت ایک قرار دی ہے اور اپنی محبت اور آپ کی محبت ایک قرار دی ہے کُلِّ اِلَى اللَّهِ شَفِعَ اللَّهِ کے پاس میرا شفاعت کر وَمِنَ النَّارِ مُجِیرَةِ اور مجھے مجھے جہنم کی آتش سے پناہ تافر وَعَلَى الدَّهْرِ ظَحِیرَةِ اور روزگار کے مسائل میں زمانے کے مشکلات میں میرا ناصر بن میرے نصرت کر یہ ہے کہ نہیں یہ جو کہہ رہا ہے نا جواد نقوی کے لوگ کہ کسی امام نے نہیں فرمایا یہ حدیث ہے پھر اس کے بعد مزید ہے پھر قبر پہ مزید لوگ جھگ جاؤ اور کہہ دو یا حجت اللہ یا ولی اللہ یا باب حیطت اللہ اے اللہ کے حجت اے اللہ کے ولی یہ اللہ کا وہ دروازہ جو اس دروازے میں آجائے وہ اس کے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں میں آپ کا موہب ہوں اور میں آپ کا زیارت کرنے میں آپ کا مہمان ہوں وَاللَّاعِذُ بِقَبْرِك میں آپ کے قبر میں پناہ لے آپ کی دروازے پہ پناہ لینے آیا ہوں وَالنازِ بِفِنَائِك میں آپ کے دروازے پہ سامانے سفر آپ کے دروازے پہ رکھا ہوں وَالمُنِیخُ رَحْ لَهُ فِي جِوَارِك میں نے اپنا جو میرے گوڑا ہے اس میں سے سامان میں نے سب اتار دی ہے میرا جو سوالی ہے اونٹہ وغیرہ سامانوں تھا رخت سفر میں نے اتار آپ کے دروازے پہ میں نے اتارا ہوا ہے میں آپ کے در پہ آیا ہوں دور سے آیا ہوں اسألوک ان تشفع اللہ ہی فی قضائے حاجتی میرا پہلا سوال یہی ہے کہ آپ اللہ کے نزدیک میری شفاعت کریں کہ اللہ میرے حاجات کو براوردہ کرے ونجح طلبتی آپ سے میں طرف آپ یا امام آپ میرے خواہشات کو اور میرے سوالات کو میرے مطلوبات کو آپ عطا فرمائیں فی الدنیا والآخرت دنیا میں بھی والآخرت میں بھی آپ مجھے عطا کریں یہ ہے کہ نہیں اچھا اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں اس طرح کے احادیث بہت ایک نہیں بہت زیادہ ہیں اچھا یہ طلب حاجت ہے اور جو کہتا ہے کہ یہ عالی مدد کسی امام سے نہیں ہے یہ ملعون ہے اچھا تو علامہ صاحب میں در فیکٹی میں کام کرتا ہوں میرا مثلا جو میں نمال پڑھے زفرین کا ٹائم مجھے فیکٹی میں پڑھنا پڑھتا ہے تو میں نے یہ پوچھنا تھا میرے ایک دوست ہے وہ میرے ساتھ اگری ہوتا ہے روم میں وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ جو آپ دو نمازیں ملاک پڑھتے ہو یہ جب عیشہ کا ٹائم دا حل ہو جائے یا آسر کا ٹائم دا حل ہو جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں درویس آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ مجھے یہ بتایا کہ جب زہر کا ٹائم ادھر ہوتا ہے مجھے ٹائم ملتا ہے دیس منٹ کا تو میں اس کے ساتھ اس میں ممانا تو نہیں میں پڑھ سکتا ہوں اثر کا نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے جب زہر کا نماز آپ پڑھ لیتا ہوں اسی وقت اثر کا نماز شروع ہو جاتا ہے اہل بیت علیہ السلام بہت سارے روایات میں ہیں مثلا زہر کا نماز بے اجازت دے مجبات کرنے کی دیکن میں زہر کا نماز پڑھتا ہوں مثلا میں قصر پڑھتا ہوں اگر سفر میں دو رکت ہے دو رکت میں کتنا ٹائم لگتا ہے تین منٹ لگتا ہے انسان اگر جلدی سے پڑھے دو رکت میں تین منٹ دو منٹ میں بھی انسان شاید پڑھ سکتا ہے اب چلیں کوئی زیادہ جلدی چار منٹ میں پڑھ لیتا ہے دو رکت ہے تو جو ہی آپ نے نماز ختم کر دی وقت نماز اثر شروع ہو گیا زہر کی جو نماز ہے زہر کی نماز کا وقت وہ صرف اتنا ہی ہے جتنا دیر آپ کو زہر کی نماز پڑھنے میں لگتا ہے وہ کسی کو دو منٹ لگتا ہے جو دو رکت پڑھتا ہے جو مسافر نہیں ہے جو گھر میں یا کام پہ ہے وہ چار رکت پڑھتا ہے اس کو کتنے منٹ لگتا ہے پانچے منٹ لگتا ہوں گے جلدی جلدی اگر پڑھ لے تو چار منٹ میں بھی ختم کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ نماز ختم ہو گیا تو جو ہی ختم ہوا نماز ہے اثر کا وقت شروع ہو گیا یہ ہے یہ بہت رواب ہے مغرب کا بھی سینی ہے مغرب بھی ہوئی ہے مغرب کا بھی سینی ہے مغرب ہوئی ہے بالکل ہوئی ہے جیسا ٹھیک ہو گیا اور یہ جو اگر مجھے حدشہ ہوتا ہے جو آپ کو پہتا ہے یہ جو ملک ہے جو سو وہاں وہ وہاں اس طرح کے کھڑیوں کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے بارے لے کیا کہتا ہے آپ اپنے آپ کو پاک رکھے نا آپ اپنے آپ کو اگر بیٹھ جائیں تو آپ نجس ہو جائیں گے اگر وہ گدر اتنا کفار تو وہ تو چٹکا وغیرہ سے وہ تو پریز نہیں کرتے اگر آپ کو کڑے ہوکے کوئی منع نہیں آپ کڑے ہوکے کر لیں پھر وہ اسے کڑے ہو کر اس تن جا کر رہے ہیں مصلا ہوتا ہو سکتا ہے مرد کے لئے آسان ہے عورت تو نہیں کر سکتی عورتیں عورتیں نہیں کر سکتی ہیں مرد کر سکتا ہے عورتیں بھی کر سکتی ہیں لیکن پورا پہ وغیرہ سب حالودہ ہو جائیں گے یہ حرام تو نہیں ہے نہیں نہیں کوئی حرام نہیں کڑے ہو کہ پشاپ کرنا کوئی حرام نہیں اچھا کیونکہ میں نے پاکستان میں میں نے کال کی تھی ایک مولوی صاحب کو تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں میں نے کہا بتایا تھا کیونکہ اگر میں بیٹھوں گا تو میں میدے ہو جاؤ گا تو تو میرا بسم نقاق ہو جائے گا تو پھر میری تو دوہرین میں ہو مگر وہ تو چارے نماز میری قضاء ہو جائیں گی تو پھر میری تو کافٹنس ہو جائیں گے نہیں نہیں اس میں کوئی حرام نہیں ہے اس میں منع نہیں ہے کہ آپ کڑے ہو کہ پشاپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی ہو کہ شکریہ اللہ مزیدہ اللہ آپ کو سلامتی دیں سلامت رہو زندہ رہو اللہ تینکیو بھائی تاب ہے وسائل الشیع وسائل الشیع جز نمبر ایک اچھا یہاں پر آپ کو ایک باب ہے کڑے ہو کر پشاپ کرنے کی جو اس میں جازات نہیں بہت ساری روایات ہیں یہ ہے انسان کڑے ہو کر پشاپ کرے بدون کسی بیماری کے یہ لا پروائی ہے یعنی ایک لا پروائی ہے غیر محضب چیز ہے شرعان حرام نہیں ہے یہ غیر معدبانہ عمل ہے لیکن اگر وہ حرام نہیں ہے اور روایات میں جس بات سے منع ہے کہ انسان پشاپ کرے کڑے ہو کر ہوا کے سامنے آپ چت پہ کڑے ہو جائیں بہت دین گاوہ وغیرہ میں کسی بلند جگہ پہ درست کے اوپر کڑے ہو گیا وہ در پشاپ کر رہا ہے اور ہوا اس کو ہر طرف پینک رہا ہے یا کسی چت پہ کڑے ہو گیا انسان ایسے پشاپ کر رہا ہے کہ پشاپ ہوا میں پھیل جائے کڑے ہو کے اس سے منع ہے اللہ کڑے ہو کے پشاپ کرنے سے منع نہیں ہے کڑے ہو کے پشاپ کرنے لیکن بیٹھ کے پشاپ کرنے وہ بہتر ہے جو کڑے ہو کے پشاپ کرتا ہے بغیر کسی سبب کے وہ لا پروائی آدمی ہے حرام نہیں ہے لیکن جس کے پاس وہ حرج ہے بھائی کپڑے نجس ہو جائیں گے جیسے ہم امریکہ میں رہتے ہیں کڑے ہو کے پشاپ کریں وہ بڑی مشکل ہوتا کام ہوتا ہے مردوں کے لیے عورت بیچاریات تو وہ تو ہے ہی وہ ان کا تو کوئی چارہ ہی نہیں وہ تو ان کو برحال بیٹھنا پڑتا ہے عورتوں کے لیے تو بڑا مشکل ہے سفار وغیرم ہے سفار وغیرم ہے امریکہ یورپ میں عورتوں کے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ مرد کڑے ہو کے پشاپ کر سکتے ہیں بیچارے عورت زنانیاں جو ہیں ان کے لیے مشکل ہے وہ تو کڑی ہو کے نہیں کبھتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پانی ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کو دوتے ہیں پہلے جو ٹوائلٹ سیٹ ہوتا ہے دوتی ہیں وہ یا مثلا وہاں پہ کوئی کور وغیرہ رکھتی ہیں یا پھر ان کو کپڑے بعد میں چین کرنا پڑتا ہے